اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سنٹسز آف ٹی آئی او ٹو تھرو گرین میتھڈ دیکھیں گرین میتھڈ بہت امپورٹنٹ سنٹسز اپروچ بن چکی ہے نینو میٹیریلز میں اور پارٹیکلر لیفہ سنٹسائزنگ نینو پارٹیکل تھرو دس میتھڈ ہیو مینی مینی بینیفٹس اور ان بینیفٹس میں ہم دیکھیں گے گرین میتھڈ کے بینیفٹس میں جو میجر تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ایکو فرینڈلی ہے ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس میں کوئی ایس سچ کوئی ویسٹ مٹیریل ویسٹ ایسا جنریٹ نہیں ہوتا جو انوائرمنٹ کے لیے کسی بھی طرح سے ہامفل ہو تو اس سے جیسے پہلا بینیفٹس تو یہ ہے کہ یہ گرین وے ہے اس میں کوئی ہامفل کیمیکل یا ویسٹ نہیں جنریٹ ہوتا جو ائر کو یا واتر کو پلیوٹ کر سکے دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سستہ ہے یعنی اس میں آپ کو کسی طرح کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی ٹمپریچر کی ضرورت نہیں ہوتی کسی طرح کے ایکسپینسیو ریڈیوسنگ ایجنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی آپ نیچر نیچر کے جتنی بھی گیون آپ کے پاس ہیں پلانٹس ہیں ان میں سے آپ کوئی نکوئی ان کی روٹس لے لیتے ہیں آپ فلور لے لیتے ہیں آپ لیو لے لیتے ہیں ان ایکسٹریکٹس کو آپ پریپیر کرتے ہیں اور اسے یوٹیلائز کرتے ہیں فار ریڈیوسنگ میٹیلک میٹیلک سالٹ انٹو میٹیلک نینو پارٹیکل اور میٹیلک اکسائیڈ نینو پارٹیکل تو اس حوالے سے یہ بہت زیادہ بینیفیش رہی ہے تیسی باج یہ ہے کہ یہ نسبتاً آسان ہے باقی جو کیمیکل روٹس ہیں وہ ان کے لیے وہ ایکسپینسیو بھی ہیں اور وہ مشکل بھی ہیں تو یہ بہت آسان سا ٹاسک ہے آپ کے ذرا بھی مشکل پیش نہیں آتی کو یا گرین سنتیسز جو ہے اس کو دو سٹیپس میں اگر آپ کو بتاؤں تو دو سٹیپس ہوتے ہیں پہلے سٹیپ میں آپ کیا کرتے ہیں پہلے سٹیپ میں آپ اس سالٹ کا سلیوشن بناتے ہیں پہلے سٹیپ میں آپ گرین ایکسٹریکٹ بناتے ہیں گرین ایکسٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بیکر لیتے ہیں اور اس بیکر میں آپ کوئی سالونٹ کے اندر جو کہ موسٹلی وارٹر ہوتا ہے اس وارٹر کے اندر آپ کسی بھی پلانٹ کے جس کوARI TOSTها آپ نے کوئی بھی نینو پارٹیکل کنے لگتے ہیں اس پلانٹ کے لیو لے لیتے ہیں آپ اس پلانٹ کے سٹیپ لے لیتے ہیں آپ اس کی روٹس لے لیتے ہیں اس کو آپ گرائنڈ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے میں گرائنڈ کرنے کے بعد اس کی روٹس ہوگی ، جس کوئی آپ گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو ایک سٹنےабат جیس adelante پر ڈال دیتے ہیں اب اس وارٹر میں آپ ڈالنے کے بعد اسے ایک سرٹن ٹمپریچر پر آپ ہیٹ بھی کریں گے تاکہ یہ جو لیوز ہیں یا یہ جو ایکسٹریکٹ ہے اس میں جو کچھ انگریڈینٹ پانی کے اندر ڈیزول ہونا ہے وہ جب ٹمپریچر نسبتاً ہائر ہوگا تو وہ زیادہ اچھے طرح سے ہوگا اچھی طرح ڈیزول ہوگا اور زیادہ جلدی بھی ہوگا اس کی بیسک سائنس آپ جانتے ہیں یہ آپ کے پاس ایکسٹریکٹ تیار ہو جائے گا یہ آپ کا پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہو جائے گا دوسرے سٹیپ میں آپ یہ کرتے ہیں دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے جس مٹیریل کے نینو پارٹیکل بنانے لیٹس پوز آج کی ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹائٹینیم کے تو ہم کیا کریں گے اس ٹائٹینیم ہم نے ٹی آئیو ٹو کے نینو پارٹیکل پرپیئر کرنے ہیں تو ہم ایک ایسا سالٹ لیں گے جس میں ٹائٹینیم ہوگی ٹائٹینیم کا کچھ سالٹ لیں گے اور اس کو وارٹر میں ڈیزول کریں گے اور وارٹر سالونٹ ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے وارٹر لے لیا ہے اب اس وارٹر میں آپ نے ایک سلٹن اماؤٹ آف وارٹر لے کے اس میں آپ نے اس ٹائٹینیم کا سالٹ ڈالنا ہے تو جب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل کے کتنا وارٹر لینا ہے اور کون سا سالٹ یوز کرنا ہے وہ بھی دیکھیں گے اب یہ والا جب اس کا سلیشن بن جائے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے سٹیپ وان میں جو ایکسٹیکٹ آپ نے پریپیر کیا ہے اس کو آپ انڈیل دیں گے اس میں ایک سلٹن اماؤنٹ جو آپ کو لٹریچر بتائے گا کہ آپ نے کتنے اس سالٹ کے سلیشن میں کتنا یہ ایکسٹیکٹ ڈالنا ہے یہ ساری چیزیں کوانٹی فائی کی جا چکی ہیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا آپ نے جس روٹ کے تعد بھی کرنا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو لٹریچر میں مل جائیں گے تو اس کے بعد یہ مطلب جب آپ کریں گے اس کی سٹیرنگ کریں گے ان کو مکس کریں گے تو آپ کے یہ جو ٹائٹینیوم کا سالٹ ہوگا وہ ریڈیوز ہونا شروع ہو جائے گا ٹی آئیو ٹو میں بنانا شروع ہو جائے گا اور یہ جو ایکسٹیکٹ ہے یہ ہلفل ہوگا اس سالٹ کی ریڈیکشن کے فیز میں اور اس کو ریڈیوز کر کے اس میں لے کے آئے گا یہ ہمارا نینو پارٹیکل بن جائیں گے اس کے ہمیں کیسے فیل ہوگا کیونکہ آپ کے پاس جو کلر ہوگا سلوشن کا وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر آپ ظاہر ہے جو پارٹیکل بنیں گے انہیں مختلف ویس سے کریکٹرائز کر کے بھی یہ بات چیک کر سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو میجر سٹیپس ہیں یہاں پہ آپ کو یہ جو سکیمیٹک دکھائی گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ بات دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو ٹی آئیو ٹو کے نینو پارٹیکلز ہیں یہ ہم دو طریقوں سے بنا سکتے ہیں ایک کو کیمیکل روٹ سے تو کیمیکل روٹ میں اوپر چلا گیا جو کہ ہمارے انٹرسٹ کا نہیں ہے ہم اسے ڈسکس ہی نہیں کرتے دوسرا روٹ ہے ہمارے پاس بائیو ریڈیکشن گرین میتھڈ اور یہ آپ کو بیکر گرین اسی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ ہم نے گرین سنترسز کو ڈسکس کرنا ہے تو اس میں یہ دو سٹیپس کیسے ہوتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا لٹریچر کیا کہتا ہے کہ آپ نے کیسے یہ والا ایکسٹریکٹ کیسے بنانا ہے اور کیسے وہ سلیوشن بنانا ہے تو یہ دیکھیں جی ہم آ چکے ہیں اس پیج کیو پر جہاں پہ ہم گرین سنترسز آف ٹی آئیو ٹو کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور اس کی جو لٹریچر سجیسٹ کرتا ہے ہم کیا یوز کریں جو پیفار یوز کریں جو پلانٹ یوز کریں وہ جیسمن فلاور ہے اس کا ایکسٹریکٹ ہم بنائیں گے اور اس ایکسٹریکٹ کو بنا کے یوٹیلائز کریں گے اس کے سالٹ سلیوشن کے ساتھ جو سٹیپ ٹو ہے اس کے ساتھ تو یہ کہتا ہے کہ ٹی آئی ٹو نینو پارٹیکل ورس سنتسائز یوزنگ فیسائل گرین سنتسزز روٹ فرام جیسمن فلاور ایکسٹریکٹ ایکٹ ایز ای ریڈیوسنگ آر کیپنگ ایجنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ایکسٹریکٹ ہوتا ہے یہ بیسیکلی ریڈیوسنگ ایجنٹ کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں جو کہ آپ کے پاس سالٹ سلیوشن ہوتا ہے اسے ریڈیوس کرتے ہیں انٹو سالٹ اکسائیٹ اور انٹو انٹو میٹالک اکسائیٹ نینو پارٹیکل اور انٹو میٹالک نینو پارٹیکل یہ جو جیسمن فلاورز ہیں یہ آپ لیں گے ان کا آپ کیا کریں گے ایکسٹریکٹ کیسے پریپیئر کریں گے فیفٹی گرام آف فلاور ویل بی ویل بی پور انٹو وان ہینڈر میلی لیٹر ڈیسٹل واتر ویل دے مکسچر ویدہ ہوت پلیٹ فار تھرٹی منٹ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ہیٹ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ ایکسٹریکٹ جتنا ہیٹ زیادہ ہوگی اتنا جلدی پریپیئر ہوگا جب یہ آپ کے پاس دن دیکھو سلیوشن ہز بین فیلٹر اور سٹور فار فردر تیسٹ جب آپ اسے 30 منٹ کے بعد آپ اسے ہوت پلیٹ سے اتاریں گے پھر آپ اسے کیا کریں گے فیلٹر کر لیں گے وارس مین فیلٹر پیپر یوز کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ جو پتے کے انگریڈینٹس ہوں گے وہ اس میں پھنس جائیں گے اور آپ کے پاس پانی وید ڈیزول ایکسٹریکٹ آپ کو مل جائے گا اسے آپ سٹور کر لیں گے اب آپ نے دوسرا پہلا سٹیپ یہ اتنا ہی سادہ سا تھا آپ کو سمجھا چکا ہوگا دوسرے سٹیپ کی طرف آتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے دوسرے سٹیپ میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس سالٹ کا یعنی ٹی آئیو ٹو کے سالٹ کا سلیشن بنانا ہے اب اس سلیشن کو ہم کیسے بنائیں گے یہ کہتا ہے کہ دین دا ایکس سلیشن ہیز بین فیلٹر انڈ سٹور یہ آپ نے سٹور کر لیا جو آپ کا اور ٹاسک وان تھا اب ہم ٹاسک ٹو ڈسکس کرتے ہیں ٹاسک ٹو میں آپ نے کیا کرنا ہے اب ٹاسک ٹو میں آپ نے فیفٹی ایمل ٹائٹینیوم ٹیٹرا آئیسو پرو پرو پاک پرو پاکسائیڈ ٹی ٹی آئی پی جیسے ہم کہتے ہیں یہ ظاہر ہے ٹائٹینیوم کے جب بھی ہم نینو پارٹیکل یوز کرتے ہیں کیمیکل وے بھی ہو تو یہ موسٹ یوٹیلائز کیمیکل ہے اس کو آپ نے کتنا لینا ہے ٹی ایمل آف دس سالٹ یا دس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیکوڈ فارم میں ہے تو سلیشن کو اس کو سسپینشن کو جو بھی آپ نے سے لینا ہے اس کو اپنے ہنڈر میلی لیٹر بیکر میں ہنڈر میلی لیٹر بیکر میں کتنا کرنا ہے ایڈ ٹوانٹی ایمل آف فلاور ایکسٹریکٹ ڈراب بائی ڈراب 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 ایمل آپ نے ٹی ٹی آئی پی لینا ہے ہنڈر ایمل بیکر میں اور اس میں ٹوانٹی ایمل آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہ ایکسٹریکٹ جو آپ نے پہلے فیلٹر کر کے پریپیر کر کے یہاں پہ رکھا ہوئے تھا وہ ڈالنا ہے اور وہ اپنے ڈراب 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 ڈالنا ہے اس سلیوشن کی اوپر ایسی نہیں کہ آپ ایک ڈراب موڈیل دینا ہے ساتھ ساتھ آپ ہوت پلیٹ میں رکھ سٹیر بھی کار رہے ہوں گے اور ایک سالٹ بننا شروع ہوگا تو دا کلر آف سلیوشن واز چینج فرام پیور وائٹ ٹو ییلوش گری یہ کلر چینج انڈیکیٹ کرے گا کہ آپ کے جو ٹی آئیو ٹو نینو پارٹیکل بننا شروع ہوگیا بسی کیلئی اس پورے ٹائم کے دوران یہ ریڈیکشن پروسس ہوگا کہ کنفرم کرتا ہے جب یہ سارا سلیوشن تیار ہو جائے ایڈ اپنے ایزائر نینو پارٹیکل کو فلٹر کرنا ہوگا انہیں ڈرائی کرنا ہوگا وان ٹین ڈگری فار فائف آرز اور جن ڈرائی پارٹیکل ہوں گے اس کی آپ پھر مزید کریکٹرائزیشن کریں گے لیکن اس